اسلام علیکم ناظرین فور ٹی وی نیوز کی نیوز بلٹین نیوز ایکٹ فور میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں محمد اسلام عبدین مطین سب سے پہلے نظر دالتے ہیں ہیڈ لائنز پر کیجریوال کے خلاف کاروائی سے متعلق امریکی وزارت قارجہ کے ریمارک پر دلی میں متعین نائب سفارتکار کو طلب کر لیا گیا دوسرے مرحلے کی اوٹنگ کے لیے کل سے پرچے نامزدگی کا ہوگا آغاز چھبیس اپریل کو رائے دہی مہارسٹرہ وکاس اگاڑی میں آل از نوٹ ویل کانگریس ڈیڈر نے ادھر ٹاکر گروپ کے ممبئی میں پانچ نشستوں پر مقابلے کے اعلان پر کیا برہمی کا اظہار مرکزی عزرہ نے مختلف حلق اجات سے داخل کیا پرچے نامزدگی بیجو جنت عدل نے لوگ سبا اور اسمبلی کے لیے امیدواروں کے ناموں کا کیا اعلان اڈیشہ کے اسمبلپور میں گدشتہ رات مغرب کی نماز کے دوران مسجد پر پھینکا گیا بم تین مسلی زخمی شتیز گھڑ کے بیجاپور زلے میں انکاؤنٹر چھے مابسٹوں کی ناشنے دستیاب تلاشی مہم جاری تلنگانہ کے وزیر اعلی ریونترڈی دہلی روانہ لوگ سبا انتخابات کے لیے ریاست کے پارٹی امیدواروں کو خطیعت دیے جانے کا امکان عوامی مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے فون ٹیپنگ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے کٹی آر کی کانگریز حکومت پر تنقید حیدرواد کے کل سمپورا میں شوہر کے ہاتھوں بیوی کا ختل شخت سزا دینے افراد قاندان کا مطالبہ امریکہ کے بالٹیمور میں پل کے منہذیم ہونے کے واقعے میں لاپتہ افراد کی ہلاکت کی تصدیق بچاؤ آپریشن روک دیا گیا اور غزرپتی کے رفع پر یہودی فوج کی بربریت جاری درجنوں جان بحق مغربی کنارے کے جنین میں بھی حلاکتیں